دوستو نمسکار سواغر تب سبھی کا غزب سمانچار میں دوستو اگر آپ راہل ویدی کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ راہل ویدی کو لے کر گھر میں گزتے ہی علی گولی نے جو خبر دی ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے تو خوش خبری ہے دراصل اب آپ کو بتا دیں کہ راہل ویدی کو لے کر علی اور راکھی سابنت یہاں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس کی بھی واپسی جل سے جلد ہونے والی ادیاء ہم آپ کو بتا دیں کہ جس طرح کی یہاں باتیں سننے کو مل رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ان دونوں کے موں سے یہ نکلتا ہوا دیکھ رہا ہے کہ جلد سے جلد راہل ویدی کی واپسی ہونے والی ہے وہی علی گولی نے ایک اور اچھی خبر دی ہے کہ وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ راہل ویدی کی فین فالوئنگ جیسی گروتھ یہاں کسی نے بھی نہیں پائی ہے اس کی فین فالوئنگ میں گروتھ آئی ہے وہ کوئی بھی کنٹیسٹنٹ نہیں ہے جس کی فین فالوئنگ میں اتنی گروتھ آئی ہو جیہاں جیرو سے ایک دم سے وہ ہیرو بن گیا ہے اور اس کے لیے جو فینس ہیں وہ پاگل ہو رہے ہیں اسے دوبارہ سے شو میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی لیے کہیں نہ کہیں اسے باپس جلد سے جلد بھیجا جائے گا جیہاں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ جسمین بسین جب علی گونی سے پوچھتی ہے کہ کیا دشا پرمار نے ہاں کر دیا تو اس پر سیدھا سیدھا علی گونی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی ہاں اس نے ہاں کر دیا ہے اور اب راہل بیج جلد سے جلد گھر اندر آنے والے ہیں دوستو آپ کو ان تینوں واقعوں میں سے کونسا واقعہ زیادہ اچھا لگا ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کا جلو بتائیں ساتھ ہی اگر آپ راہل ویڈی کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں کیونکہ جس طرح سے راہل ویڈی کی دوبارہ سے انٹری ہونے والی ہے اور جس طرح سے دشا پرمار کا ہاں ان کے لیے آیا ہے اس پر آپ کی اتنی تو بنتا ہی ہے کہ آپ جو اس خبر کو شیئر کریں ساتھ ہی اگر آپ کو ہمارا دوارہ دی گئی ہے ایکسکلوزیو خ شیئر کریں اور اسی طرح کی ایکسکلوزیو خبریں پانے کے لیے چینل کو سبسکراب کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں